ہماس کے چیف اسماعیل ہانیا کی موت کے بعد ایران بدلے کی آگ میں جل رہا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں ایران اسرائیل پر بڑا حملہ کر سکتا ہے ہانیا کی قسم غازہ بنے گا ازرائیل 31 جولائی 2024 کو ہماس چیف ہانیا کو اسماعیل نے تہران میں ایسی موت مارا ہے کہ اس کے بعد سے پورا ارب والڈ ہانیا کے بدلے کی قسمیں کھا رہا ہے ان حالاتوں میں ایران سب سے بری طرح سے بھنس گیا ہے ایران کے پاس صرف ایک راستہ بچا ہے اسرائیل کو غازہ بنا دو ورنہ ازرائیل اور امریکہ مل کر ایران کو دوسرا غازہ بنانے میں ذرا بھی دیری نہیں کریں گے اور اس کی بھیشن تیاری پوری ہو چکی ہے ایران پر اس وقت ازرائیل سے کونی بدلہ لینے کا بہت زیادہ دباؤ آ چکا ہے لیکن ادھر ازرائیل نے ایران کو صاف چیتاونی دی ہے کہ اگر ازرائیل پر ایران کی طرف سے حملہ ہوا تو ایران پر ایسا حملہ ہوگا کہ اس کی آنے والی نسلی تک یاد رکھیں گے ازرائیل کی خوفیہ ایجنسیا موساد اور شیبیت نے جو انپورٹ پی ایم نیتنیاہو کو دیئے ہیں اس کی حساب سے ازرائیل بہتر گھنٹے کے اندر ایران کی آئی ایر جی سی اور ہزبولہ کے ٹاپ کمانڈروں کو مار دے گی تاکہ ایران اور ہزبولہ کی طرف سے جنگ پر بڑے فیصلے لینے والا کوئی نہیں بچے ایدھر ازرائیل کو امریکہ سے زبردست ساتھ ملنے لگا ہے جس نے پورے میڈلیسٹ کو آگ میں جھوکنے کا کام کیا ہے زرہ دیکھئے سمندر میں کیسے امریکی نو سینہ کی گھاتک یودپوت ازرائیل کا ساتھ دینے کے لیے پہنچ رہے ہیں ایران اور ہزبولہ کے حملے کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے اپنی سینہ کو سمندر میں اتار دیا ہے چانکاری کے مطابق امریکہ نے میڈل ایسٹ میں اتریکت لڑاکو ویمان اور نو سینہ کی یودپوت اتارے ہیں مدیپور اور یورپ میں اتریکت نو سینہ کروزر اور ڈیسٹروائر بھیجنے کی منظوری امریکی رکشہ منتری لائیڈ آسٹین نے دے دی ہے امریکہ ایران کی گھاتک بیلیسٹک میسائلوں کو مار گرانے کی تیاری کر چکا ہے اس کے علاوہ امریکہ میں لڑاکو ویمانوں کا ایک اتریکت اسکورڈن بھی ایران سے مقابلے کے لیے تیار ہو چکا ہے امریکہ کی رکشہ منتری لائیڈ آسٹین نے USS Abraham Lincoln Career Strike Group کو تینات کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس کو لے کر پینٹاگن نے کہا ہے کہ اس سے لینڈ بیسٹ بیلیسٹک میسائل ڈیفنس سیسٹم اور زیادہ مزبوط ہوگا اور ایران اور ہزبولہ جیسے دوشمنوں کو تباہ کرنے میں زبردست مدد میلے گی ori ۸ مواقف تاریکی مواقف رגال مواقف عوضمان يقولو موسیقی موسیقی